بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد ہماری گفتو شروع ہوئی تھی افعال مقاربہ کے بارے میں وہ افعال جو قرب پرینی کسی کام کے قربت پر کسی کام کے ہو جانے پر دلالت کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ ایسا ہو جائے about two کے مائلے میں انقریب ایسا ہو جائے گا تو ایسے افعال کو افعال مقاربہ کہتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کام جو ہونے والا ہے وہ بہت جلدی ہونے والا ہے قربت کو بتاتے ہیں کام کے تو قادہ قربہ اوشکہ اور عصہ اس میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے مدارے صرف قادہ اور اوشکہ کے استعمال ہوتے ہیں قرآن میں عصہ اور قادہ کافی استعمال ہوا ہیں قربہ اور اوشکہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوئے قرآن میں لیکن حدیث میں موجود ہیں معنی ان کے ہم یعنی بہت ہی متصل ہیں دوسرے سے ملتے جلدے ہیں باہم ملے جلے ہیں قادہ کے معنی بھی وہی قریب ہونے کے قریب ہے کہ ایسا ہو قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بسارت کو ان کی آنکھوں کو نظر کو یہی معنی ہے کہ قریب ہے کہ ایسا کی معنی شاید تو وہ بھی اس سے ملتے ہیں قریب ہے ایکچوال جو ہونا اس کے قریب ہے ایسا اقریبا امید ہے زیادہ اور اس کے بعد ایک فیلے مزارل آئے جاتا ہے بات مکمل نہیں ہو پائے وہ اکانہ کی طرح جبکہ یہ ناقصہ کی طرح ہو تو قادہ تفلو بچہ قریب ہے کہ کیا کھڑا ہو جائے یقوم چلنے لگے تو ایک مدارے کا کوئی فیل لے آتے ہیں جس سے وہ بات مکمل ہو جاتی ہے یہ مثلا نہیں دیکھی قادہ تفلو یقوم تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتفلو یقوم یہ جملہ اسمیاں ہے جیسا کہ حفال ناقصہ میں ہوتا تھا تو اس سے پہلے کانہ لگائیں تو وہی کانہ کا اس سے وہ خبر بنتی ہے یہیں یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا تو بس خیلی فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو خبر لائے جائے گی وہ فیلے مدارے ہونا چاہیے یہ پورا جملہ بن جائے گا تو قریب ہے کہ بچہ یقومو کھڑا ہو جائے اتفلو یقومو یہ بھی جملہ اسمیاں ہے مقتدار خبر خبر یہاں پر پورا جملہ ہے یقومو فیل آپ جانتے ہیں کہ فیل میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں ایک مزدری معنی یعنی جو کام ہو رہا ہے وہ جیسے اس میں کھڑا ہونا اسی طرح زمانہ پائے جاتا ہے مدارے میں آپ جانتے ہیں حال المستقبل جب قادر لگایا تو وہ مستعمل کے لیے ہو جائے گا کہ قریب ہے کہ کھڑا ہو جائے اور تیسری چیز اس میں فائل جو کام کرنے والا ہے اور جملہ فیل اور فائل سے مکمل ہو جاتا ہے جب اس کے اندر فیل اور فائل دونوں موجود ہیں جو ہر فیل میں ہوتے ہیں تو فیل خود ہی پورا جملہ ہوتا ہے اصلا لیکن کبھی اس کا فائل لے بھی آتے ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے تو عموماً ہر فیل کے اندر ایک ضمیر کے چھپی بھی ہوتی وہی اس کا فائل ہوتی یا خون میں ہوا چھپا ہوا وہی اس کا فائل ہے وہی جارہی ہے لوٹ رہی ہے طفل کی طرف ٹھیک ہے تو وہ فیل مدارے کے اندر جو اس کی ضمیر ہے وہ اس کا فائل ہو گیا وہ چھپا ہوا ہے اس طرح جملہ فیلیا ہو کر اب یہ اتفلو مقتدہ کی خبر ہوئی اور مقتدہ خبر یہ دونوں مل کے یہ جملہ اسمیا ہو گیا لیکن جب قادہ لگایا ہم نے تو ہم کہیں گے قادہ کا اسم وہ قادہ کی خبر ہے اور بس حالی ایک اور فرق یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا فیل ناقص میں یہ ہوئی اس کا اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہوتی تھی تو کانن وہاں گر کانہ ہوتا تو کانہ کے ساتھ کانہ پفلو بچہ کیا تھا قائمن اب قائمن کھڑا وہاں پہ ہم لے کر آئیں گے اسم لے آئیں گے مثلاً اور اس کو منصوب لے آئیں گے تو وہاں پر کیا ہوا کہ خبر کانہ کی اور اس میں جتنے بھی افعالیں ناقص ہیں ان کی ان کی خبر منصوب ہوتی کانہ کی خبر منصوب ہوتی اسی طرح سارا وغیرہ جو اس کی بہنیں ہیں کانہ کی جو اخوات ہیں وہ سب کے ساتھ جو خبر آتی ہے وہ منصوب ہوتی ان کا اس سے مرفوع ہوتا ہے وہی حال یہاں پر بھی ہے لیکن ظاہری بتا ہے کہ یہاں پر یہ پورا جملہ ہے مدارے اور جملہ جو ہے مبنی ہوتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے محلن منصوب ہے اوشکہ اور عصہ ان دونوں کے بعد ان لیاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے بغیر بھی آتا ہے دونوں طرح درست ہے لیکن اچھا ہے کہ ان لائی جائے عصہ زیدن این یقوما اس کے مزدری معنی ادا کرنے کے لیے ان مزدوان کرتے ہیں آپ پر اور جب ایسا کیا جائے تو اس میں آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں عصہ اور اوشکہ کے بعد جو آپ مدارے لا رہے ہیں اس کو آپ چاہیں تو عصم سے پہلے بھی لا سکتے ہیں یقومو عصہ عصہ این یقوما زیدن دیکھیں ان نے کیا کیا ایک تو مدارے کو نصب دیتا ہے نا ان لن کئی اذن وہ چاروں میں سے ہے تو اب یہ جو پورا ان یقوما تھا اس کو آپ زید جو عصہ کا اسم ہے اس سے پہلے بھی لا سکتے ہیں عصہ اور اوشکہ میں خلیہ پہ کر سکتے ہیں کہ جو اس کا اسم ہے اس کو مؤخر کر دے اور ان یقوما یا یقوما خلیہ یقومو ہوتا ان ہوتا یقوما انہ ہوتا تو یقومو تو عصہ زیدن یقوم تو عصہ یقومو زیدن دی بھی کر سکتے تھے یعنی پلٹ سکتے ہیں اس کو تبدیلی کر سکتے ہیں اس میں آرڈر کی ترتیب کی قادہ میں ایسا نہیں کریں گے اس سے معنی نہیں بدلتے قادہ میں ایسا نہیں کرتے اور اس میں بہتر بھی یہ ہے کہ ان ناستعمال کیا جائے تو عصہ اور عوشکہ میں ان استعمال کرنا بھی بہتر اور ان میں تبدیلی لانا بھی بہتر ہے آگے پیچھے کرنا اور یہاں پر ایسا نہیں ہے تو یہ اس پر التا نہیں کر سکتے ہیں ایک اور بات ہم نے دیکھی تھی افعال شروع یہ وہ ہے جو شروع کام شروع ہو جائے وہ قریب ہی کے معنیوں میں ہوتے ہیں قریب والا تو یہ کہ قریب ہے کہ ایسا ہو جائے اور اس میں کہ بس ہو ہی گیا شروع ہو ہی گیا تو وہ قریب بلہ شیع جو حکمی ہی ہوتی ہے جو چیز قریب ہوتی ہے کسی دوسری چیز کے اس کو اسی کے حکم میں رکھ لیتے ہیں اس لئے شروع اور یہ جو قربت ہے یہ دونوں ایک ہی طرح کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو ساتھ بیان کر دیتے ہیں تو افعال شروع شروع میں آتے ہیں جملے کے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی کام شروع ہونے والا ہے تو اس کے ہم نے کچھ سیرے دیکھے تھے یہ ہے شرعہ شروع کے معنی وہ تو شرعہ کے معنی ہی ہے توفقہ کے معنی بھی یہ ہے تو ایسا کرنے لگے جعلہ کے ویسے معنی بنانے کے ہوتے لیکن اس کے یہاں معنی یہ اس طرح سے بھی استعمال ہوتے ہیں جعلہ شروع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قامہ کسی کام وہ کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے بس کام ہوئی گئے وہیں شروع کر دیا انہوں نے کمر کس لیا اسے ہم اردو میں بولتے ہیں وہ اس کام پر بس اٹھ رہے تو فیزیکلی کھڑا ہونا ضروری نہیں کسی کام کرنا شروع کر دیا اخدا لے دیا انہوں نے اس کام کو گیا یہ ٹک اوور کام لیا انہوں نے شروع کر دیا بدعہ کے معنی میں تو شروع کرنے ہوتے ہیں یہ لفظی معنی ہے انشاء کے معنی میں اٹھانا اٹھنا تو یہ ان سب کے معنی بھی ہوئی تو اس ہی طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کام شروع ہو گیا ان میں ان استعمال نہیں ہوتا افعال مقابرہ مقاربہ میں سے جیسا کہ استعمال ہوتا تھا اعصا اور اشارت کے ساتھ یہاں استعمال نہیں ہوتا اور سب کے معنی یہ ہے کہ شروع کے یعنی اس حالت میں جب افادے شروع کے طور پر استعمال ہوں گے تو عید کے معنی شروع کرنے کے ہی ہوں گے تو اب یہ کہا جائے اخذت طفل یمشی تو بچہ چلنا شروع ہو گیا یہ ترجمہ ہوگا بچہ چلنا شروع ہوا یہ نہیں کہیں گے بچے نے چلنا پکڑ لیا پکڑ لیا چلنے کو تو مرادے گے بس شروع ہو گیا چلنا وہ کام اب اس کا چل پڑا ہے اب اس کی بٹمش کر لیتے ہیں فضبحوها وما کادو یفعلو جو میں پکڑ لیتے شروع کیتے یہ بقرآن کی آیات میں سے فضبحوها زبحا یزبحو زبحا فتاحا یفتحو یزبحو ف پس یکتوب تو انہوں نے زبا کیا فضبحو زبحو زبحا 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 زبحت زبحتا زبحنا وہ اسی سے زبحتا زبحتا زبحت اسی سے زبحو ان سب نے زبح کیا ماضی قصی ہے ہا اس کو اس ایک موننس کو اور وہ کیا ہے وہ گائے ہیں تو پس انہوں نے زبح کیا اس کو یا اس گائے کو وما کادو یفعلو اور وہ نہیں تھے قریب کے کرتے یعنی قریب تھا کہ وہ ایسا نہیں کرتے کرنا نہیں چاہتے تھے بس مجبوری میں کر بیٹھا پڑھ گیا ان کے لئے کوئی حجت چھوڑی رہی بار بار رنگ اور سب کچھ پوچھتے رہے اللہ نے ان کے لئے کوئی حجت نہیں چھوڑی حالانکہ قریب چھتے ہو ایسا نہیں کرتے عَسَا اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا تو مقرہ میں تھا یہ اب پورا بنی اسرائیل سے عَسَا امید ہے کہ اٹھائے آپ کا رب بھیجے آپ کا رب رب کا فائل ہے یابعثَكَ اَنْ يَبْعَثَكَ ان کے بعد مضاعر آتا ہے اَنْ کے بعد مضاعر آ گیا اور اَنْ کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے تو اَنْ کَلْمَا یا لَامْ کَلْمَا حُروفِ حَلْقِ میں سے ہو تو عمومًا بات فتحہ سے آتا ہے تو لَامْ کَلْمَا حَا ہے اور محروفِ حَلْقِ میں سے حَمْزَا حَا عَيْنْ حَا غَيْنْ خَا اور بَعَثَ يَبْعَثُ اس میں عَيْن کَلْمَا عَيْن ہی ہے بَعَثَ تو دیکھیں اس لیے دونوں کے دونوں باپ فتحہی سے ہیں یَبْعَثَ کا اَنْ قَرِيب امید ہے کہ آپ اب یہ یَبْعَثَ کا فائل ہمیں دھوننا فیل یہ ہے یَبْعَثَ فیل ہے نا فیلِ مدارے اَنْ کی وجہ سے منصوب ہو گیا اور اس کے بعد جو ضمیر لگتی ہے فیل کے بعد اس کا مفعول ہوتی ہے تو اَنْ قَرِيب یہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو اٹھائے اٹھائے آپ کو بھیجے آپ کو کہاں پہنچائے آپ کو کون رب کا آپ کا رب امید ہے کہ آپ کے رب آپ کو آپ کے آپ کا رب آپ کو پہنچا دے مقاماً محموداً یہ بات ہے یہ بات ات کے دو مفعول آتے ہیں ایک مفعول ہے کہ اٹھائے آپ کو بھیجے آپ کو بھیج دے اور مقاماً محموداً موصوب صفت مل کے یہ ہے کس جگہ بھیجے وہ بھی آگئی سابقاً ٹھیک ہے یہ بھی اس کا مفعول ہے یا اس کو آپ یہ کہہ سبتا ہے کہ وہ مفعول ہے اور یہ اس کو کہیں گے غرف کہ اس جگہ بھیجے بہت ہے تو مفعول ہی یہ قسم صرف بھی مفعول فی جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وَطَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِوَرَقِ الْجَنَّةِ یہ بھی شروع کے معنی میں اپا آلے شروع میں سے تو طفقہ بھی آیا تھا تو تثنیہ کا شریعہ لائے کہ اور شروع کیا ان دونوں نے کیا یخصِفانِ دھانکنا دھکنا کور کرنا خسابا یخصفو ضربا یضربو یخصفانی ہوئی طفقہ کے بعد بھی ہوئی مدارہ آتا ہے تو یخصفانی وہ دونوں کیا کرنے لگے دھانکنے لگے دھانکنے لگے کور کرنے لگے علیہمہ اپنے اوپر کیا کور کرنے لگے اپنے اوپر جنت کے درق کے پتوں سے ورق کہتے پتوں کو پتوں سے جنت کے پتوں سے مراج درق کے پتوں سے جنت کے یعنی باغ کے درق کے پتوں سے اپنے آپ کو کور کرنے لگے خسابا یخصفو دھانکنے لگے آدم رہو علیہ السلام سورہ آرہ کی اتظام جانا ہے وَعَسَا أَن تُحِبُّو شَيْئَوْا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ ایسا ہوتا ہے گاہے ایسا ہوتا ہے ممکن ہے پرحابس تم محبت کرو کسی چیز سے تم پسند کرو کسی چیز کو اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے شر ہو بری ہو بری ہو تو اَسَا أَن تُحِبُّو اَحَبَّا يُحِبُّو سے تُحِبُّو نَا اَحَسَا أَن تُحِبُّو نَا اَن نے کیا کیا تُحِبُّو نَا کا نونِ اعرابی گرا دیا کیونکہ اَن نصب دیتا ہے اور نصب میں جہاں جہاں نونِ اعرابی ہوتے مطارق کے اندر وہ گر جاتے ہیں اَن لنکائی اذن میں بھی اسی طرح مجزوم جا ہوتے ہیں وہاں پر بھی گر جاتے ہیں نونِ اعرابی گرنے ہی کے لیے ہیں جہاں جہاں ضرورت پڑ جاتی گر جاتے ہیں گرے پڑے ہیں تو گر جاتے ہیں اَن تُحِبُّو نَا تَتْ اَن تُحِبُّو لے گیا اَن کی وجہ سے شَيْئَن کہ تم پسند کرو کسی کیس کو اس کا مقبول ہو گیا اس حال میں وَاو حالیہ کہلاتا ہے اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے شر ہو برا ہو اَشْرَر تھا آپ یہ پڑھ چکے ہیں اَخْيَر کی طرح اَشْرَر اور زیادہ قصر کے استعمال کی وجہ سے اس کو شر خریب پڑھتے ہیں شر دون تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنز قریب ہے آسمان تَقَادُ مُهَنَّس کا سیغہ لائے اس لیے کہ سماوات جمع ہے جمع غیر آقل سما کی جمع سماوات تو قریب ہے کہ آسمان يَتَفَتَّرْنَا پھٹ جائیں اس سے يَتَفَتَّرْنَا تَفَتَّرَ تَفَتَّرَ يَتَفَتَّرُ تَفَتَّرُ مُهَنَّس کا سیغہ ہے وہ جہاں پر اب آسمان کی ریائت وہاں پر جمع غیر آقل کے طور پر کی تھی اس لیے وائد مُهَنَّس کا سیغہ لائے تو شروع میں تو آتا ہی مُهَنَّس کا وائد سیغہ ہے جملے کے اور آگے جو ہے ریائت کی اس کو گویا چونکہ سماوات یہ جمع مُهَنَّس سالم کا سیغہ ہے آتن 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 سماواتن سماواتن اس لیے اس میں چونکہ اس کو مُهنَّس جی ہے جو کہ آقلوں کی صفت ہے وہاں لی صفت دی تو اس کے لیے سیغہ بھی پھر مدارے کا وہی والا لے آئے اس کی بلکل گنجائش ہے عربی زبان میں ایسی فساحت ہے ستفطرنا ستفطرنا اور یہ نون نسوہ ہے اس لیے اس کا نون نہیں گرے گا کسی بھی حالت میں ہر حالت میں برقرار اتمن ہوں اس سے عَسَلْلَّهُ عَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِعَا امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی لے آئے اَنْ يَأْتِيَنِي میرے پاس لے آئے میرے پاس بھی ہم ان سب کو جمیعاً ساتھ آپ نے سارے بیٹوں کے بارے میں فرما رہے ہیں اوپر والا جہ سورہ مریم میں یعنی قریب ہے کہ اس بات سے اس بات سے منہو اس بات سے جو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا رضی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو سکتا ہے کہ تم پر لکھ دیا جائے کیا یہ ممکن ہے کیا ہو نہیں سکتا اگر تم پر لکھ دیا جائے القتال قتب مجھول ہے اس لئے القتال اس کا نائف فائل ہے اس لئے مرفوع ہے اللہ تو یہ ہے ان لا تو قاتل ملا کے لکھا اللہ تو قاتل کہ تم پھر نہ لڑو ابھی تو کہہ رہے ہو کہ ہم پر ہمیں بھی موقع دیجئے ہم بھی نکلیں گے لڑیں گے اور جب اللہ سبحانہ وتعالی اس کو فرض کر دیا تو تم دم دعا کے بھاگ جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ کہ تم لڑو نہیں ایسا ہوسکتا ہے یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالی چلنج کر رہے ہیں ظلماتم بعضوہ اندھیریاں ایک کے اوپر ایک ایک دوسرے پر اذا اخرج یدہو جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ خرجا خود نکلنا اخرجا بابی پال میں جا کے کسی اور کو نکالتا ہے جب وہ نکالتا ہے کس کو یدہو اپنے ہاتھ کو لم یکد جراہا تو قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ یکد وہ یکادو ہے یکادو لم نے کیا کہا لم کا کام کیا ہے لم کیا کرتا ہے مدارعہ کو جزم دیتا ہے تو یکادو اسے یکاد ہوا یکاد تو علیس بھی ساکن اور دال بھی ساکن تو علیس گیا جب بیلتقائے ساکن ہیں اجتماعے ساکن ہیں دو ساکن مل جاتے ہیں اس میں پہلا حل اللہ تو ترس کو گرا دیتے ہیں تو یکاد سے یکد لم یکد یراہا نہیں تھا قریب کہ وہ اس کو دیکھتے اس کو دیکھتا وہ شخص اندھیروں کو دیکھتا یعنی اس کو کچھ دکھائی نہیں گئی جب ہاتھ نکالتا ہے تو اپنے اندھیروں کو اپنے ہاتھ اگرہ جائے دہو جب اس اندھیرے میں اپنا ہاتھ نکال رہا تو قریب نہیں ہے یعنی دیکھ نہیں سکتا دیکھنے کے قریب بھی نہیں ہوتا اس کو دیکھی نہیں سکتا اس کو نظر نہیں ہے اتنا شدید اندھیرہ ہے کیونکہ ظلماتوں باہت دریا میں اندھیریاں اور مستقل سمندر میں ہے اور آسمان بست ہے بلکل تو رات کا اندھیرہ بھی ہے سمندر کا اندھیرہ بھی ہے اس میں جو ہاتھ نکال رہا ہے تو کچھ نظر نہیں آرہا اندھیرے پر اندھیرہ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ ید مونس ہوتا ہے جوڑے والی چیزیں مونس ہوتی ہیں اسے یراہا نہیں دیکھا سکتا اللہ فرماتے ہیں جس وہ کہ جس کے لیے نہیں بنائے اللہ نہیں رکھے اللہ کوئی نور کوئی روشنی تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں جس کو اللہ نہ روشنی دے وہ تو پھر اندھیرے ہی بھائٹتا ہے اللہ میں محفوظ رکھے پھر اگلی جو مشق ہے وہ ہے اعراب کہ آپ اس میں اعراب لگائیے یہ کیا ہے یہ ایک عبارت لکھی ہوئی اچھا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں اسی پریکٹس کر کے اس کو لکھے لاتے تو قانا لی حسان میرا ایک گھوڑا تھا قانا لی میں نے بتاعتا ہے حرف جر ہے جار مضرور جب بھی ہو آکھیں تو یہ خبر بنتے تو قانا کی یہ خبر ہے اور حسان اسی لئے حسان کو آپ حسان پڑھیں گے مرفوع پڑھیں گے منصوبت کر دیں گے یہ سوٹھے کہ لی قانا کا اسم اور حسان اس کی خبر نہیں خبر نہیں خبر پہلے آ چکے لی خبر ہے اسی لئے اب لی پر تو ذریبت ہے اعراب ظاہر نہیں ہوگا نظر نہیں آگا جار مجرور ہے اس کے یا ساکن ہونے کی وجہ سے لی میری ہے یہ منصوب اگر کچھ ہے لی اس حالت میں آپ کہیں قانا کی خبر ہے اس کے منصوب ہے اس جگہ پر منصوب ہے میں نظر نہیں آگا کیونکہ اس کا اعراب چھپ گیا ہے قانا لی حسان میرا ایک گھوڑا تھا عربی یہ اس کی صفت ہے موصول صفت آگے بھی جمیل المنور جمیل المنور مدافع مدافع یہ بھی تیسری خبر ہوگی ایک تو خبر عربی ہوئی دوسری جمیل المنور دوسری خبر ہوئی کہ میرا ایک گھوڑا تھا عربی گھوڑا تھا دیکھنے میں بہت خوبصورت مندر یعنی دیکھنے کی حساب سے خوبصورت حسین نہیں بہت خوبصورت ہے جمیل المنور یہ بھی حسان کی طرح عربی منصوب ہوا جمیل بھی منصوب ہونا چاہیتا مرفوعنا چاہیت حسان عربی اور جمیل یہ تھا لیکن اس کو مدافع کیا منظری کی طرف جمیل اچھا لیکن کس حوالے سے خوبصورت کس حوالے سے دیکھنے کے حساب سے دیکھنے میں خوبصورت جمیل المنور پر تنوین نہیں آتی اس نے اس کا تنوین گراکہ رکھا اور منظری مدافع لے کو مجرور کیا دیکھنے کا اچھا دیکھنے میں اچھا سمیناہو سمی تسمیتا جیسی کو نام دینا ہم نے نام دیا اس کو بالغزال ہم نے اس کو غزال سے نام دیا نام دیا غزال اس کا نام دیا غزال مطلب ہرن سوہرن بولتے تھے لیکنہو کانا سریع سریع اس لئے کہ وہ سریع تھا بہت تیز تھا بھاگنے میں اور کانا کے بھی خبر بن رہی اس لئے کہ وہ سریع سریع تو کانا کے خبر ہونے کی وجہ اس کو منصوب پڑھیں گے اور مداف مدافع لے ہے تو سریع سریع بھاگنے میں بہت تیز تھا حتی یہاں تھا کہ کادا قریب تھا کہ ان یسبق سیارات یعنی قریب ہوتا تھا کہ وہ گاریوں کو بھی سے بھی آگے لگل جائے مسابقت کر لے آگے چلا جائے یسبق ان یسبق کو کیا کیا منصوب کر دی ان نصب دیتا ہے مبارک اور سیارات یہ اس کا مفعول ہے یسبقوں کا تو اس لئے سیاراتی منصوب جمع موننس میں آتن 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 منصوب آتن کے ساتھ آتا ہے اللہ آیا تو آتی ہو گیا سیاراتی یسبق السیاراتی وکانا وہ تھا کیا لا يزال مستقل رہتا تھا زائل نہیں ہوتا تھا مطلب مستقل چلتا رہتا تھا always کہا کرتا تھا یسبق الخیل خیل یعنی گھوڑوں سے مسابقت کرتا تھا فی السباق اور آگے نکل جائے تھا سباق معنی ریس فی السباق ریس میں گھوڑوں سے آگے نکل جائے تھا خیل ٹھیک ہے ان سے سب سے آگے نکل جائے تھا وفازہ بکثیر من الانعامات سید خمزہ غلط پلگا وفازہ بکثیر من الانعامات اور بہت سارے انعامات اس نے حاصل کیے کامیاب ہوا وہ سے انعامات سے حتی یہاں تک کہ سر تو میں ہو گیا سارا یسیروں سے سر تو میں ہو گیا غنی یا دیکھیں سر تو بھی جا کرتا ہے کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے خبر کو تو سر تو کے اندر جو تو وہ ضمیر ہے وہ اس کا فائل ہے حتی سر تو میں امیر ہو گیا میں ہو گیا غنی امیر ہو گیا امیر ہو گیا سر تو کانا کی بہن ہے اس لیے بی سببی ہی فال ناقص بی سببی ہی اس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا وفازہ بکثیر من الانعامات حتی سر تو غنی یا بی سببی ٹھیک ہے یہ ہو گیا پھر یہ دوسرا ہے اس کا مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے تو آدھا کیا پھر کسی کام میں لگ گیا اور بھول گیا اس کو یہاں سے آگے بھی کر لیتے ہیں ٹائم کیا ہے ابھی کچھ ہے ہمارے پاس میں جی چلی یہاں سے آگے چلتے ہیں اس کو فیلال ہٹا دیتے ہیں تاکہ ہو یومن ایک روز میں نے دیکھا اس کو رائیتو میں نے اس کو دیکھا قد اسبہ مریغن یہ اسی کے ساتھ رکھا جا تو اچھا ہے تاکہ آپ لوگ کو آنسر نہ نہ جائے ایک دن رائیتو میں نے دیکھا یہ یومن جو ہے ظرف ہے ظرف جو ہے ہمیشہ منصوب ہوتا اس لیے ظرف کو نہ سب کے ساتھ پڑھ رہے اور منصوب بتان بلکے پڑھ رہے دو منصوب کے ساتھ منصوب دو لگا ہے تو یومن یومن اور ظرف آگے پیچھے کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے اس میں گھومنے کی بہت جگہ ہوتی ہے جار مجلور ظرف اغیرہ ہر جگہ آ جاتے ہیں رائیتو میں نے دیکھا اس کو ایک دن قد اسبہ مریغن کہ وہ مریض ہو گیا بیمار ہو گیا اسبہ ہونے کے معنی میں سارہ کی طرح استعمال ہوتا ہے کانہ کی طرح استعمال ہوتا ہے وہ ہو گیا مریض وہ اوشکہ قریب تھا کہ ایمو تاکہ وہ مر جائے وظل قلبی متعلم وہی ظلہ کے معنی میں کہ ہو جانا دوپہر میں ہو جانا ضروری نہیں ہے بس ہو جانے کے مطلق معنیوں میں کہ میرا دل کیا ہو گیا قلبی ہو گیا کیا متعلما غمزدہ ہو گیا دکھی ہو گیا میرا دل بہت دکھی ہو گیا وَبَادَرْتُ میں نے جلدی کی الہ علاجی بہت کوشش کی اس کے علاجی الہ علاجی اس کے علاج کی طرف وَأَنفَقْتُ أَلَيْهِ أَلْفَرُبِيَّةِ اور میں نے اس پر ہزار روپے خرچ کی اَنفَقْتُ لِعُودَ تاکہ وہ لوٹ آئے الہ حالِهِ سابق اپنے گزشتہ حال کی طرف حال مضاف ہی حالی ہی ہے نا الہ کی ویسے حالی ہی مضاف 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 حال چونکہ ویسے تو نقلہ ہے لیکن ہی ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو مضاف الہ ضمیر مضاف الہ معرفہ ہوا نا ضمیر بھی تو معرفہ کی قسم سات قسموں میں سے تو اسی لیے اس کی صفت جو آگے لائے ہیں السابق السابقی الہ کی ویسے الہ حالی ہی السابقی حال موصوف اور السابقی صفت اور دونوں مجرور ہیں اور دونوں ہی معرفہ ہیں دونوں مذکر ہیں صحیح اور دونوں واحد ہیں اور ہی جو ہے مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف قلعہ ہے یہ سمجھ کہ حال کیوں معرفہ ہے اس لیکن مضاف الہ معرفہ ہے لیکن لیکن لَمْ يَعُد عَلَا يَعُودُ کے معنی لَوْتَ لَمْ يَعُودُ لَمْ يَعُودُ لَمْ نے اس کو جزم دیا تھا تو وہاں کو گرانا پڑا کیونکہ جب الْتقائِ ساکنین ہوتا ہے تو ہرکی اللہ کو گرانا لَمْ يَعُودُ کو لَمْ يَعُودُ کیا نہیں لَوْتَ صحیحاً صحیح ہونے کی حالت میں نہیں لَوْتَ وہ نہیں ہوا صحیح کما کہنا اولاً جیسا کہ وہ پہلے تھا وَمَنْ فَكَّتْ وَاحِدَتُمْ مِنْ رِجْلَيْهِ ضَعیفَةً اور نہیں رہا نہیں علیدہ ہوا ایک اس کے دو پاؤوں میں سے ضعیفتاً یعنی وہ مستقل رہا ایک پاؤں تو اس کا بیچارہ ایک پاؤں اس بیچارے کا مستقل ضعیفی راتم زور رہا فَلَمْ يَبْقَ آهَلًا تو بیچارہ بَقِيَ يَبْقَ چھوٹیا یہاں پہ لَمْ نے جذم دیا ہے یبقا کو بَقِيَ يَبْقَ سمیعا یا اسمہوں سے اور حصفِ حرفِ علت ہو گئی ہے آخر میں جو چھوٹیا آنی چاہیے تھی یبقا میں بَقِيَ يَبْقَايُ یا متحرک ماں قبل مفتودہ تو علف سے بدلا لکھیں گے یا سے یبقایو تو حصفِ حرفِ علت کر دیتے ہیں حرفِ علت دیرادی لَمْ يَبْقَ آف کر زبر اور نہیں رہا وہ باقی اہلاً اس کا اہل للمسابقہ کس چیز کا ہے دوڑنے کے قابل لی رہا بے جاہا لیکن وہ نہیں ٹلا کے دوڑتا رہتا مطلب یہ کہ وہ مستقل پھر بھی دوڑتا تھا جرین عادت عادت میں جیسے دوڑنا چاہیے تھوڑا بہت اتنا دوڑتا تھا ایک یوژول اس کی دوڑ رہتی تھی لیکن ظاہری بہت ہے ریس میں جتنا بھاگنا چاہیے اس کے وہ قابل نہیں رہا تھا کیونکہ اس کا ایک پاؤں کمزور رہا مستقل کمزور ہو گیا فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَعْمِلُهُ میں مستقل اس کو استعمال کرتا رہا لِلْرُقُوبِ سواری کے لیے چلنے جانے آنے کے مَادَامَ شَعْبًا قَوِي جب تک کہ وہ رہا جوان قوت والا قوی تو جو آخر کے دو یہاں سے میں نے نہیں تعلیمات کیا تو یہ آپ کر لیجئے گا جب مجھے موقع وہ تو کر کے لیے دفعہ بتا لیجئے گا یہاں تک کہ یہ وہ آپ کا قوت ہو گیا آگے کہہ وہ بیچارے کے ساتھ وَقَانَوْ وَلَدِيَ السَّغِيرُ وَلَدِي السَّغِيرُ اور میرا ایک لڑکا چھوٹا جو تھا میرا چھوٹا بیٹا وہ کیا تھا وَلَدِي وَلَدِي مُضاف ہے یا متقلم کی طرف اور وَلَدِي اسی مضاف الہ معرفہ ہے یا متقلم ضمیر ہے زمین معرفہ ہوتی ہے تو وَلَدِي السَّغِيرُ میرا چھوٹا بیٹا یَرْقَبُو رَكِبَا یَرْقَبُو اس پر سواری کرتا تھا فَيَفْرَحُ تو وہ خوش ہوتا گھوڑا ہے خوش ہوتا سَحَلَا يَسَلُ وَسَحِلَا يَسَلُ دونہ طرح آتا ہے اور وہ جو گھوڑے ہن ہناتے ہیں کہہ لیجئے یا چھوڑا سا آواز نکالتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں جو تو وہ اس پر خوش ہوتا آواز نکالتا یعنی اپنے خوشی کا اظہار کرتا لِيَسُرَ الْوَلَد تاکہ وہ خوش کرے بچے کو میرے لڑکے کو وَيَمْشِ بِي هَوْنَن اور چلتا تھا اس کو لے کر آہستہ ہون مانے حلکہ دیورت کے ساتھ تیز نہیں دورتا تھا لِكَيْ لَا يَخَافُ الْوَلَد تاکہ بچے میرے بیٹا گبرانا جائے لِكَيْ لَا يَخَافُ الْوَلَد نَدَر جائے میرے بیٹا الولد لرکا درنا جائے بچے درنا جائے وَلَا يَقَوْ عَلَى الْأَرْض اور گِرْنَ پَدِ زمین وَكَانَ يَفْحَمُ الْقَوْل وہ بات سمجھتا تھا الْقَوْلَ مفوول بنیدہ وَالْإِشَارَةَ اور اشارہ بھی سمجھتا تھا کَلْ انسان انسان کی تنہا وَيَفَعْلُ مَا يُقَالُ لَا اور کرتا تھا جو اس سے کہا جاتا تھا یُقَالُ لَهُ جو اس سے کہا جاتا تھا جو ما جو یُقَالُ اس سے کہا ہے مجھول کا سیغہ ہے یُقَالُ لَهُ اس سے جو کہا جاتا ہے فَكَأَنَّ ذَلِكَ الْحَيْوَان گویا کہ فَكَأَنَّ انہ نے ذَلِكَ اس مشاعرہ اور اس کا مشاعرہ دونوں کو نصب دیا انہ یہ کرتا انہ انہ کانا لیکن فَكَأَنَّ تو گویا کہ یہ حیوان کہانا يُجیبونا کہ وہ ہمیں جواب دیتا تھا بِغَيْرِ اللِّسَان زبان کے تغیرے وَفِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ پچھلے سال گزشتہ سال مَرِضَ بِمَار پر گیا وَمَاتَ اور مَر گیا فَتَأَصَّفْنَا کَثِيرًا تو ہم نے بہت افسوس کیا اس پر فَتَأَصَّفْنَا تَأَصَّفْنَا تَأَصَّفْنَا لَتَأَصَّفُ تَأَصَّفُ تَفَاعُل سید یا لَلْأَصَفْ کہتے نا انا آصف میں غمزتا ہوں افسوس کر رہا ہوں تو آصف وہ جو نام ہوتا ہے وہ صوت سے ہوتا اس کی بات میں یہ سین ہے افسوس افسوس بھی ہے لیکن افسوس یہ افسوس یہ الگ ہے افسوس یہ اسفہ ہے علف سین حمزہ سین یہ ماموذل فا ہے تو بعدہ ذالک الحسان اب بعدہ کے بعد ذالک اس کا مشارن علیہ اور اشارہ دونوں ساتھ آگئے یہ بعدہ نے سو کہا کہ یہ ذرف جر دیتا ہے تو ذالک الحسانی اس گھوڑے کے بعد مَا وجدنا مِثْ لَهُ الْاَن ہم نے نہیں پایا مِثْ لَهُ اُس جیسا مفہول ہے اس لیے وجدہ کے دو مفہول آتے ہیں بسے الْاَن اب تک ہم نے اُس جیسا نہیں پایا لیکن یہ وجدہ وہ افادر قلوب میں سننی اس لیے اس پر ایک ہی لگا دیا بہران یہ اس کا ہوگی ترجمہ اسی کو نے چھوٹی کی ایک نظم میں لکھ دیا اس کو دیش لیتے اِنَّ الْغَزَالَ حِسَانَنَا ہمارا غزال یہ جیسی کا نام تھا نا غزال اس کا اشار ہے یہ ہمارا گھوڑا ہے اَرْكَانَكَ الْإِنسَانِ وہ تو گویا انسان کی طرح تھا وَوَكَانَ يَفْحَمُ قَوْلَنَا وہ تو گویا ہمارا یہ بات سنتا تھا وَيُجِيبُ دُونَ لِسَانِ اور جواب دیتا تھا بغیر زبان کے وَرَدٌ صَغِيرٌ يَرْكَبُوْهُ میرا چھوٹا بچہ ایک چھوٹا بچہ اس پر سواری کرتا فَيَسُّرُّكَ الْفَرْحَانِ تو وہ خوش ہوتا خوش ہونا فَيَسُّرُّ خوش ہونے والا انسان ہوتا ہے اس کی طرح اور سَرَّيَسُّرُّ کے معنی سَرَّيَسُّرُّ اور مجھول اگر ہوتا ہے تو خوش ہونا اور سَرَّيَسُّرُّ خوش کرنا معروف میں فَيَسُّرُّ تو خوش ہوتا کَلْ فَرْحَانِ تو بچےوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوش ہوتا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھوڑا فَيَسُّرُّ فَيُسَرَّ کر دیں مجھول پڑھنا چاہے تو اِتْمِنَانِ اور دورتا اِتْمِنَانِ کے ساتھ یہ بچے کے ساتھ نرمی اور ریاض کا معاملہ کرتا دیرے دیرے چلتا ٹھیک اس کو انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں اور آجدہ سبق میں جو انگلیزی سے عربی بنانا ہے ان کو بنا لیں گے تو یہ والا ہمارا چپٹر بھی مکمل ہو گیا ہے پھر آجے چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم حفیظ